موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن سٹاک مارکٹ میں گور تاریخ ساز دن ستر ہزار کی حد بھی عبور دوسرے کارباری دن کی آغاز پر سٹاک مارکٹ کے ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو چوبیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد سٹاک مارکٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ کی بلندترین سطح ستر ہزار اکسو چوالیس پوائنٹس پر ٹریک کر رہا ہے سینٹ کے نو منتخب آرکین نے ہلف اٹھا لیا نو منتخب اور زمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے سینٹرز نے ہلف اٹھا لیا اس آگڈار نے ان سے ہلف لیا سینٹی جلاس میں وزیر خارجہ اس آگڈار ریپ ریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں بجلی چار روپے بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا کا نوٹفکیشن جاری نیشنل الیکٹرک ریگلیٹری آتھورٹی نیپرا کی جانب سے جاری نوٹفکیشن کے مطابق بجلی چار روپے بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کی فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری مزید ارتالیس فلسطینی شہید اسرائیلی فضائے کی وستی غزہ اور خانیوں نسمی گھروں پر بانباری جاری چوبیس گھنٹوں میں ارتالیس فلسطینی شہید اور اکتر سے زیادہ لخمی ہو گئے ایڈلائنز آپ نے جانے بلٹنگ کا مقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایڈل فطر کو ایک دن باقی عید قریب آتے ہی مہنگائی میں اضافات جہلم کے دکاندار پریشان اس عید پر مہنگائی کی وجہ سے دکانداروں نے ایم ایم فائف میں اسے کیا گفتگو کی ہے رپورٹ کر رہے ہیں جہلم سے نوید چوہدری جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں بی ایم گارمٹ شمین بزار پہ اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک بھائی موجود ہے آئیے جانتے ہیں ان سے کہ اس مہنگائی کے عالم میں گاہ کا رجان ہے یا نہیں جی اسلام علیکم گاہ کا رجان کیا ہوگا جی کہ مہنگائی اتنی ہیں اور بہت زیادہ مہنگائی ہے بلکل کسٹمر گینہ پہنچ سے زیادہ ہمارے پاس سوٹ بہت پچھے سے مہنگے آ رہے ہیں جی گاہ کرو جہاں تو انہ آپ ادھر بلکل مائنر سائے سمجھ لیں کہ سو میں سے دس فیصد عوام جو ہے وہ لینے والی ہے نوے فیصد عوام جو ہے نہ مہنگائی کی وجہ سے وہ دیکھتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے جی بھائی جانبا صاحب کے سامنے ہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے نہ کسٹمر شاپ پہ آ رہا ہے اگر تین چار سال پہلے کی دو کی بات کی جائے تو اس شاپ پہ آپ کو کھڑے ہونے کے جگہ نہیں تھی ملنی اتنا راشوتہ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں کسٹمر آتا ہے ہر بات جو جتنا مرضی کم چیز کی پرائز بتا دے ہوں کسٹمر آگے سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ بھائی نہیں مہنگی بہت ہے گنجائش نہیں ہے مہنگی بہت ہے گنجائش نہیں ہے بزاروں میں راش ہے صرف ٹھیلوں وغیرہ بے راش ہے اور شاپس وغیرہ بے کوئی راش نہیں ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کسٹمر کی سکت سے پہنچ سے باہر جو ہے وہ پرچیزنگ پاور اس کی ختم بلکل ہو چکی ہے وہ مال خرید نہیں سکتا کیونکہ ریٹس کا اندازہ نہیں ہے سال بعد کسٹمر نکلتا ہے غریب بندہ نکلتا ہے اس کو ریٹس کا کوئی اندازہ نہیں ہے وہ اپنے بچٹ جو لے کر اس کے پاس مجود ہے بچٹ اس میں کوئی وہ خرداری اپنی نئی صحیح طریقے سے کارا ہے کسٹمر بھی پرشان ہے اور دکاندار بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئے ہیں ہم نے بھی کافی ساری انویسمنٹ کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دکاندار بھی پرشان ہے اور پرشیز کرنے والا بندہ عام بندہ بھی پرشان ہے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعیداد گلوبل کے زیر اعتمام چاندرات کی مناسبت سے شاپنگ سٹالز لگائے گئے جہاں خواتین سمیت بچوں نے بھرپور شرکت کر کے خوب شاپنگ کی شاپنگ بازار میں جوتوں، خسوں، جویلری، مہدی، چونیوں اور آرٹس میں سپیشل رنگ بکھرتے ہوئے سٹالز لگائے گئے جہاں بچوں اور خواتین نے مہدی بھی لگوائی اس موقع پر سعیداد گلوبل کی چیئر پرسن امی ابراہیم قریشی نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ خواتین کو اپنے دیش جیسا محال دیا گیا اور خوشیاں جو ہم اپنے ملک میں چاندرات کو مناتے ہیں وہی خوشیاں پردیش میں بھی میسر ہوئی میری خواہش ہے کہ میں ایسی سہولیات اپنی کمیونٹی کو دے سکوں جہاں وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے عید کی بھرپور شاپنگ کر سکیں سٹالز پر مریم قریشی، حفظہ قریشی، مناظر اختر، شازیہ وحید، لامہ ایس علی، سیدہ فائزہ اور دیگر خواتین نے چاندرات ایونٹ کو خوبصرہا اور کہا کہ ایسے سٹالز لگنے چاہیں گے تاکہ شاپنگ کے ساتھ ساتھ تفریق کا موقع بھی مل جاتے ہیں سعودی عرب سے عابد شمون چاند کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان بھی بسپاتی ریاز ریجن کے زیر احتمام سابق وزرعظم پاکستان شہید زلفکار علی بھٹو کی پینتالیس میں برسی نہائیت عقیدت و احترام سے ریاز کی مقامی ہوتیل میں منائی گئی جس میں مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی افراد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاز ریجن کے صدر احسین اباسی کا کہنا تھا چار اپریل پاکستان کی تاریخ کا سیاہ تریل دن تھا جب ایشیا کی عظیم لیڈر زلفکار علی بھٹو کو تختہ دار پر لڑکایا گیا شہید زلفکار علی بھٹو پاکستان کے غریب عوام کے دلوں میں بھی آج زندہ ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سردار رزاک نے کہا کہ زلفکار علی بھٹو شہید اسلام پاکستان اور کشمیر کی عزت اور توقیر کا نشان تھے بھٹو کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تقریب سے وسیم ساجد سردار نصیر خان شریف بلوش بھٹو یونس ابو غالب صداقت حسین اور دیکھر نے بھی خطاب کرتے ہوئے زلفکار علی بھٹو شہید کو خراج عقیدت پیش کیا سعودی عرب میں رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کے حوالے سے لاکھوں کی تعداد میں عمرہ زائرین اور نمازیوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا جہاں وہ اپنی عبادات میں مشغول ہیں لاکھوں کی تعداد میں بیرون ممالک سمیت اندرون ملک سے لاکھوں فرزندان اسلام مسجد الحرام پہنچیں جہاں وہ عمرہ کی ادائیگی سمیت قیام اللیل کے لیے قیام کر رہی ہیں مسجد الحرام کے ساتھ ساتھ ملکہ بازاروں اور گلیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد قیام اللیل کے نوافل ادا کر رہی ہے عمرہ زائرین کے سلامتی کے لیے سینگرو سیکیروٹی اہلگار ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں میر پرخاص دعوت اسلامی میر پرخاص کے جانب سے صحافیوں کے عزاز میں دعوت افطار کا احتمام کیا گیا جس میں میر پرخاص سے جنرلسٹ ریسوسیشن آف پاکستان یوکی ریجسٹر کے نائب صدر جے ای پی پاکستان چیف کارڈینیٹر جے ای پی میر پرخاص ڈیوین اور دیگر سینئر صحافیوں نے شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد خنم قادری کی اس ریپورٹ میں دعوت اسلامی کی جانب سے مرکز فیضان مدینہ الاتار ٹاؤن میر پرخاص میں صحافیوں کے عزاز میں دعوت افطار کا احتمام کیا گیا جس میں میر پرخاص سے جنرلسٹ اس ویسی ایشن آف پاکستان یوکی ریجسٹر کے نائب صدر جے ای پی پاکستان محمد خنم قادری چیف کو آرڈینیٹر جے ای پی میر پرخاص ڈیویزن سید دانی چلی شاہ و دیگر سینئر صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر صحافیوں کو کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا شعبہ ایف جی آر ایف فلاہی کاموں میں بھی بڑھ کر مخلوق خدا کے خدمت میں پیش پیش ہوتا ہے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے صحافیوں نے دعا کی کہ اللہ عز و جل امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری کی ان کاویشوں کو قبول فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دگنی راج چگنی ترقی عطا فرمائے آخر میں نائب صدر جائی پی پاکستان محمد قررم قادری چیف کوارڈینیٹر جائی پی میرپو کا ڈیویزن سید دانش علی شاہ و دیگر سنئیر صحافیوں نے مولی کے دعوت اسلامی سید محمد ریحان باپو و دیگر کا شکریہ آدھا کیا زہرت الوفا الاریبیا کمپنی مانجنگ ڈائیکٹر آقیل ارائنج کی جانب سے شاندار افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا کمپنی کے جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے احزاز میں شاندار افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا ہے جس میں جندہ کی کاروباری اور سماجی حصرات نے بڑی تعداد بھی شرکت کی کمپنی کے ایزیکٹیو ڈائیکٹر آقیل ارائی نے کہا کہ سعودی عرب میں کاروبار کے بے انتہا مواقع ہیں اور ہم سب پاکستانیوں کو یہاں کے قانون کے مطابق کاروبار کرنا چاہیے اور اب آپ اپنا کاروبار انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں اس لیے میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور لیکل طریقے سے اپنی کاروبار کریں تاکہ سعودی عرب کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں آخر میں کمپنی کے کارکنوں میں سیٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے تقریب میں خطیب پاکستان اہل سنت علامہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی امجد گجر چوہدری محمد مبشر افضل چیما اکرم فیض امیر محمد خان جہانگیر خان خالد نواز چیما آتیف علی وٹو عدیل ریاض شیب التاف راجہ مدسر مرزا ارسلان سنی ارشاد سیال خاشم عمران شاہ سمید دیگر افراد نے شرکت کی آخر میں پرتقلف ڈینر کا احتمام بھی کیا گیا الفاروک انگلیش پبلک ہائی سکول ناصر آباد کے زیر احتمام علیگر کالیج لاہور کی انٹری ٹیسٹ کا انقائد کیا گیا علیگر کالیج لاہور کے سٹاف کی نگرانیمی کلاس ون سے لے کر میڈل تک الفاروک سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اور مختلف سکول کے بچوں نے بھی شرکت کی تمام شرکہ نے بہت اچھے انداز سے انٹری ٹیسٹ اور انٹرویوز دیئے سینٹر کا محال کافی پرسکون اور کافی قابل دید تھا بچوں کے اچھے ڈسپلن پر ان کی تربیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے علیگر کالیج لاہور کے سٹاف نے الفاروک سکول کے پرنسپل مفتی عمر فاروک صاحب کو بہترین تعلیم و تربیت کا محال سازگار بنانے پر انہیں احزاز سے نوازا چلاس میں ویلینٹیر سوسائٹی دیامر کے جانب سے غریب مستحق مریضوں کے لیے پچھلے چھبیس دنوں سے لگتار آر ایچ کیو ہسپتال لیا چلاس میں دسترخان لگا رہے ہیں عوام نے ویلینٹیر سوسائٹی کے یہ اقدام کو سراح مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ فواد سلیم جی فواد آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں آر ایچ کیو ہسپتال چلاس میں یہاں پہ ایٹ ہومیلٹی اور ویلینٹیر سوسائٹی کے جانب سے ایک شاندار اور جاندار افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے جس میں یہاں پہ مریضوں کے لیے سپیشل انہوں نے یہاں پہ احتمام کیا ہے پچھلے ایک مہنے سے رمضان کا مہنے یہاں پہ ویلینٹیر سوسائٹی یہاں کے مریضوں کے لیے احتمام پارٹی کا احتمام کر گئے ہیں جس میں یہاں پہ انہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان کے آپریشن سے یہاں پہ پورے ایک مہنے سے یہاں افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے تو اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ ویلیٹیر سوسائٹی کا ایک ممبر موجود ہے تو اس سے بھی ہم جانیں گے کوشش کریں گے جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے ویلینٹیر سوسائٹی کا احتمام ممبر ہو تو آپ کے یہاں پہ پچھلے ایک مہینے سے آپ لوگ اختار پارٹی کے تمام کرتے ہو تو اس میں کون کون سے لوگ شرمیل ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں السلام علیکم بہت بہت سب سے پہلے آپ کو شکریہ یہ رمضان سے پہلے ہم نے ایک تنظیم کی بنیاد رفی ہماری ہسپیٹل کارنی میں ہماری اپنے لگتے ہیں جو دونیشن کی جو شروعات ہم نے اب نہیں یہاں کی لوکل ڈاکٹر اور اب نے یہ گرد گرد لوگوں سے کیا تو ہم نے بہت اچھے ترکیے سے اچھے انداز میں بہت کمیاب چلایا یہ تنظیم ابھی تک ہم نے 18 سے 20 ستاریاں یہاں پہ مریضوں کو کروایا ہے ہمارے ٹیم کی منبار سے جو ہیں وہ سارے لوکل یہاں کی ہیں مفتار پارٹی کے علاوہ بھی آپ کی جو انٹرسٹی ہے دیامر کے اندر سوچل جو ایکٹیوٹیز ہے وہ کریں گے یا یہ ایک مہینہ تک محدود ہے جی بلکل کریں گے اس کے بعد بھی ہمارے بقاعدہ ریجسٹر ہوگی تنظیم ہمیں سوشل ویلکھر افسر نے بقاعدہ ایکٹیوٹیز کی اجازت بھی ہیں اس لئے ہم نے یہاں ایکٹیوٹیز کی ہیں آج کی جو یہ افتاری ہے یہ ہمارے سینک کشمیر کے ڈاکٹرز کی ایک آرگانیزیشن ہے ان کی طرف سے ہمیں ڈونیشن آئی تھی ان کی سپانسر سے ہم یہ افتاری کروا رہے ہیں آج ٹھیک تو ہی سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے آپ کا کیا پاورٹ آفیو ہے یہ اللہ کی فضل کرم سے لوگوں کا اچھی چاری ہمیں تو اس کا ہم مہیندہ اور اس لئے پروسیس ہمیں آگے تک چلائیں گے جی تو یہ ہم پہ ہمارے سارے والانٹیر سوائٹی کے کچھ میں برانت ہے جو کہ اپنے پانٹ آفیو ایکسپریس کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیامر کے اندر اس طرح کے سوشل ایکٹیوٹیز مزید بھی کرتے رہیں گے یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایڈ ہومنیٹی کے جانب سے یہاں پہ ہمارے ان کے کابریشن سے آج کا جو افتار پارٹی ہے ان کے جانب سے رکھی گئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مزید بھی اس طرح کے پارٹیاں اور مزید بھی سوشل ایکٹیوٹیز دیامر کے اندر کرتے رہیں گندم کا سیزن شروع ہوتے ہی روحیلہ والی میں کلوٹیوں کے کاروبار میں بھی تیزی آگئی شہری اپنی گندم کو محفوظ کرنے کے لیے کلوٹیوں کا استعمال کرنے لگے ہیں اس وقت ہمارے نمائندہ مجیب الرحمان شامی کلوٹیاں بنانے والے کاریگر کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں آج ہی مجیب آگاہ کیجئے گا آج بلکل میں اس وقت موجود اور اللہ والی میں جہاں گندم کا سیزن شروع ہوتے ہی کلوٹیوں کے کاروبار میں بھی تیزی آگئی ہے کاریگر سارا دن اور ساری رات کلوٹیاں بنانے میں مضروف ہیں اس وقت ہمارے ذاتیں کاریگر موجود ہیں ہی ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ گندم کا سیزن شروع ہونے کے بعد کلوٹیوں کے کاروبار میں تیزی آگئی ہے کیا کہیں گے ماشاءاللہ پندرہ دن گندم سے آنے کے پہلے پندرہ دن پہلے شروع ہو جاتا ہے ہمارا کام جو ہے نا یہاں پر چالی مانڈ بیس مانڈ اور پندرہ مانڈ کی کلوٹی کیار ہوتی ہے جو ہے نا لوگ یہاں پر لینے کے لیے بہت آتے ہیں اور یہاں پر جو کلوٹیوں لے جاتے ہیں تو محفوظ ہوتا ہے ان دانے کوئی بیماری نہیں لگتی ماشاءاللہ بلکل فٹ ہوتے ہیں جب الکل آپ نے سنا کہ پندرہ دن قبلی لوگوں کی طرف سے آرانہ شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے گندم کو یہاں کلوٹیوں میں بہت رکھتے ہیں عالمی یوم القدس کے موقع پر فلسطین کی ازادی اور غزہ کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی ریلیاں نکالے گئی تحصیل دینہ میں حدالہ سعیدہ سے شروع ہونے والی ریلی دینہ چوک میں اختتام پذیر ہوئی ریلی میں مردوں کی شانہ بشانہ بڑی تعداد میں عورتوں اور بچوں نے بھی شرکت کی ڈی پی او جہلم کے احکامات کی روشنی میں انچارڈ چوکی دینہ سعج و محمود برٹ نے سیکیورٹی کے فرائز بہت خوبی سر انجام دیے ریلی میں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے موجود ہیں اور ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی عام قبیلے سے نہیں ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جب ہر کوئی خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتا ہے تو ہم حسین کے عاشق بن کے ہم بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں بن کے سر پہ کفن کو لپیٹ کے دین اسلام کے دفاع کے لیے سڑکوں پر گلیوں میں احتجاج کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں کوئی آئے نہ آئے بی بی دو عالم کے عاشقین سڑکوں پر دفاع کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ غزہ کے مظلومین فلسطین کے مظلومین کسی خاص طبقہ فکر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ غزہ و فلسطین کے مسلمان آج پوری دنیا سے ملتمس ہیں کہ کوئی ہے کہ آج کی کربلا میں نہ حق بہ جانے والے معصومین کے خون کا حساب لیں بے سہارا اور لاواری سفرات کی پناہ کا آل پیپلز ویلفیر سوسائیٹی اپنا گھر جہلم میں ندا ہیلپنگ ہینڈز ویلفیر سوسائیٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عدویات دی گئی تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفی بر جو اس وقت آل پیپلز ویلفیر سوسائیٹی اپنا گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ اپنا گھر کے وائس پریزیڈنٹ چہدری سحیل عزیز اور ندا ہیلپنگ ہینڈز ویلفیر سوسائیٹی کے وفق جن میں وائس جرمان ندیم عاشق ممتاز علیبت اور ملک اسرار کے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے تفصیلات جان دے جی بالکل میں اس سے موجود ہوں رتاس روڈ جیلوں پہ تو یہاں پہ آج آمائے ہیں کہ اپنا گھر ایک اورڈ پیپلز ہوم بنایا گیا تھا عرصہ دراز سے چال لائے یہ تو یہاں پہ آج کچھ تنظیموں والے آئے ہیں انہوں نے میڈیسن جو ہر سلانہ بھی دے رہے ہیں اور مہانہ بھی دے رہے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہیش پذیر ہیں تو ان کے لیے گفٹ بھی لوگ دے رہے ہیں کیونکہ عید کا موقع ہے عید پہ گفٹ بھی دیے جاتے ہیں اور بیڈیسن کا جو ہے یہ تو پورا سال چلتا رہتا ہے تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صافی سیل عزیز صاحبہ یہ ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ شروع سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور آج تک یہ چلیں آگے بھی ان کا کیا پلان ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایم ایم فائیو ٹی وی جو ہے اس کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں ہمارے ادارے میں آئے اور ہمارے جو بھائی مسلم ہینڈ جو تنظیم ہے اس کی طرف سے آئے ہیں یہ ہر سال میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اور میڈیسن لے کے آتے ہیں نہ صرف میڈیسن بلکہ طیبی علات بھی اور اس میں جو سرپرستی ہے وہ ڈاکٹر ناصر چودری صاحب کی ہے دعائیں پیر ارفان صاحب کی اور کوارڈینیٹر ہے ناصر چودری صاحب کے ساتھ وائس چیئرمن مسلم ہینڈ ندیم آشق بنگیال اور ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں ملک اسرار صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں اور ممتاز بات صاحب تو میں ان بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ یہ آج تشریف لائے اور اسبے روایت ہمارے ادارے کے لیے یہ میڈیسن اور طیبی علات لے کے ہیں نہ صرف طیبی علات بلکہ ادارے کو ایک پروجیکٹر کی ضرورت تھی وہ بھی لے کے آئے ہیں تو میں مشکور ہوں اور باقی بات صاحب یہ ادارہ جو ہے میں اس ادارے کا اولڈ پیپل ویفر سوسائٹی ہماری تنظیم ہے جس کا میں سینئر وائز پریزیڈنٹ ہوں اور اس کے زیر سرپستی یہ ہمارا اپنا گار ایک زہلی ادارہ چال رہا ہے جس کے لیے یہ بھائی اور آپ آج یہاں تشریف لائے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے تہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان محبتیں انہیں اپنوں سے نہ مل سکیں ان کوشش کر رہے ہیں کوشش ہے کہ انہیں ہم وہ محبتیں دے سکیں اور ان کی جو روز مرہ کی ضروریت کی چیزیں ہیں وہ انہیں اویل کر رہے ہیں اس جس میں رائش ہے میڈیکل ہے کئی ایسے بچے ہیں جو جن کے والد صاحب نہیں ہیں ہم لیس ہیں ہم انہیں ان کو نہ صرف رائش دییا بلکہ ان کو سکولوں میں پڑھا رہے ہیں تو چلو صاحب یہ بتائے گا بلکہ کچھ مریض جہاں پہ آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو اسپیٹل لے کے جانا کچھ کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ آپ کیسے اس کو منٹین کرتے ہیں باٹ صاحب ہمارے پاس ایمبولنس ہے ادارہ کی بلکہ ایک نہیں بلکہ دو ایمبولنس ہیں تو ہم انہیں ہسپیٹل جو ہے لے کے جاتے ہیں بلکہ ہم جو ہے نا ویکلی چیک کرتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے پیشن ہے اس بے ضرورت ایمرجنسی کی صورت میں بھی کوئی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے آپ نے جو روزانہ بیس پہ ان کو چیک کرتا ہے یا ہسپیٹل ہی نہیں ہمارے ادارے کی جو چیئر پرسن ہے اپنا ڈاکٹر آسیہ منتاز حافہ فسٹ ایڈ وغیرہ تو وہ کار لیتی ہیں خود دی ابھی وہ بیرون ملک ہیں تو اس اسلام میں ہمیں کوئی ضرورت ہو تو ہمارے کچھ دوست عباب ایسے ہیں جو ولنٹریلی ہمارا جو ہے ناظرین یہ تو تھے سیل عزیز صاحب انہوں نے تفصیلات بتائیں ہیں ادارے کے بارے میں تو بھئی آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ ندیم عاشق صاحب مجود ہیں جو ہر ماہ یہاں پہ میڈیسن لے کے آتے ہیں اور سالانہ بھی یہاں پہ وہ دیتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں جی بار صاحب آپ کے ام ایم فائیو چینل کا بہت شکریہ جو اس رمضان باغرے کے ستائیسوی رمضان کو آخری ایسرے میں تشریف لائے آپ پوچھ رہے تھے کہ اولڈ پیپل ویلفر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے چودری سویلزیز صاحب جو ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ شروع حسین کی شفقت ہے اس ادارے کے ساتھ جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہماری ایمولنسز ایدر موجود ہوتی ہیں جو پیشنٹ جو ہے کوئی اس طرح کا سیریس کنڈیشن ہوتا ہے یا سرجری کی ضرورت ہے وہ تو اسپیٹل چلا جاتا ہے ادھر اولڈ ہوس کے اندر اپنی چھوٹی سی ایک ڈسپینسری ہے جیسے ہم آج دعائیں لے کے آئیں یہ سارے سال کے لیے بھی ہیں اور اس کا چیک جو ہے وہ منتھلی عام کرتے ہیں کہ اگر کمی بیشی ہو تو پھر ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہتے ہیں جو جنرل میڈیسن ہے وہ ادھر موجود ہوتی ہے بخار کے لیے سردرد کے لیے الٹی پیچس کے لیے طاقت والے سیرف ہوگے میں دے کے مطلقہ ہوگے یہ جو جنرل جو ضرور ڈیلی کی پڑتی ہے وہ میڈیسن ادھر موجود ہوتی ہے تو ادھر عملے میں کچھ بندے ایسے ٹرینڈ ہیں جو وہ میڈیسن کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈبے کے اوپر کی اس مقصد کے لیے تو یہ جو سالانہ پانچوہ یہ میڈیکل امداد ہم بولڈوز کو دے رہے ہیں یہ ڈاکٹر ناصر محمود چوہ صاحب ہیں جو ایف سی پی ایس ہیں سرجیکل سپیٹلسٹ ہیں شاہفاد ملٹری ایئر بیس سعودی عرب سے تو وہ اتیہ کرتے ہیں ہر سال تو ہم اس کا رینج کرتے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا دیارے غیر میں بیٹھ کے اپنا گار اول پیپل کے لیے وہ اتنا درد رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے وہ اتنا سوچتے ہیں ان کا شکریہ بھی دعا کرتے ہیں ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے والد صاف ہو تو گئے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ڈاکٹر آسکیا صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس ادارے کی چیر پرسن ہے وہ خود بھی چونکہ یہ فرسٹ ایڈ کے والے سے جیسے چوہ سویل عزیز صاحب تا رہے تھے کہ وہ خود بھی پیشنٹس کو وہ ڈیل کرتی ہیں دیکھتی ہیں اور جو کوئی زخمی ہوتا ہے ان کو بھی جیسے آپ پہلے سویل عزیز صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کچھ افواد کی حوالے سے تو یہ اولڈو اس کا یہ عزاز حاصل ہے کہ جیلم کے اندر یہ نائنٹی کے قریب یہ ادارہ جو ہے تقریباً نائنٹی کے قریب لاوارس صفرات کو دفنا چکے اس ادارے کا اپنا ایک قبرستان موجود ہے الحمدللہ اس وقت جو جو بھی کوئی بندہ لاوارس ہو جس کو قبرستان نہ ملے تو وہ دفن بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس ادارے کی یہ شان ہے کہ وہ نائنٹی کے قریب لاوارس لوگوں کو دفن کر چکے ٹھیک ہے اس طفعہ ہم میرے ساتھ میری لیفٹ سائیڈ پہ ملک سرار صاحب کھڑے ہیں اور رائیٹ پہ ملک سرار صاحب کھڑے ہیں تو یہ نیدہ ہیلپنگ اینڈ کی طرف سے آئے ہیں نیدہ ہیلپنگ اینڈ جو ہے یہ اس طفعہ اون کا رہی ہے کہ ہم یہ تو سالانہ میڈیکل لیمداد ہے اس کو ہم منتھلی کونٹر چیک کریں گے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے جیسے ادارہ آ جائیں تو ہماری میڈیسن کے اندر شگر کی دعائی موجود نہیں ہے چونکہ شگر کی ڈاکٹر عبدشکور صاحب نے لکھ کی نہیں دی تھی جنرل میڈیسن میں وہ چوئے ہماری یوز تو ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے شگر ہے تو اس کے لیے ہمیں دیں تو وہ انشاءاللہ ایک آتھ دن تک ہم چون انہیں ویکسین کی ہے یا ٹیبلٹ کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اس طرح جو چیز نئی نکلتی رہتی ہے میڈیسن کے مطلقہ جیسے کوئی زخمو والی یا پائوڈین ویرہ اس طرح تو وہ ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ نیدہ ایلپنگ اینڈ کی ذمہ داری ہوگی ایمبر یوان سائن کریں گے اول ڈوز کے ساتھ ہم کہ ہم سارا سال اس کو کونٹر چیک کریں گے منتھلی آ کے دیکھا کریں گے جو کمی بیشی ہوگی وہ انشاءاللہ میڈیسن پوری کریں گے جی برکل ناظرین آپ نے ندیم آشق صاحب کی بات سونی اس کے علاوہ چوزی سحر ازیز صاحب کی بات سونی تو یہ دارہ جو ہے یہ اسے جتنے بھی یہاں پہ مستقل لوگ آتے ہیں وہ آ کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ جتنے ہمیں لاوارس تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکٹر آسیہ ممتاز صاحبہ کا یہ ہے کہ وہ ان کو بچوں کی طرح پال رہی ہیں اتنا کوئی اپنے دیکھیں ان کے جتنے بھی جو لوگ یہاں پہ ایڈمیٹ ہیں ان کو اپنے بچوں نے لاوارس قرار دے کے یہاں پہ جمع قرار گئے ہیں ان کو تو اس لئے ڈاکٹر آسیہ ممتاز صاحبہ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پال رہی ہیں ان کے دیکھ پال کر رہی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کے چہرے پہ رونک ہے یہ اید آرہی ہے اید کے والے سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ان کو نئے کپڑے دیا جا رہے ہیں جوتے دیا جا رہے ہیں کھانا اچھا دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو بھی کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی ایمولینسنس ہیں ہسپیٹل بھی یہاں پہ قریب ہے وہاں پہ ان کو چیک اپ کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ندیم صاحب نے بتایا کہ نینٹی کے قریب جو ڈیتھ ہوئی ہیں جو یہاں پہ لوگ آئے تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کو انہوں نے دفنایا ان کا اپنا ایک قبرستان ہے یہ سب سے بہت ہی اچھی اہم بات ہے کہ یہاں پہ ایک قبرستان بھی موجود ہے اور یہ جو بیلڈنگ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یہ بیلڈنگ ایک مردانہ ادھر رہے سارے مرد ادھر رہے اور لیڈیز جو وہ دوسری سائیڈ پہ ہیں یہ بیلڈنگ بھی الحمدللہ یہ اپنے انہوں نے تیار کروائی ہے تو جس طرح کا اپنا ان کا گار ہے میرا خیال ہے ان کا اپنا گار بھی اس طرح کا نہیں ہے ڈاکٹر آسیہ ممتاہ سبقہ جس طرح کا یہ ادارہ انہوں نے بنایا جی رمضان المبارک کے بابرکت آیا میں کاروباری شخصیت معزم پال ایڈوکیٹ کی جانب سے ایک گرینڈ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں سماجی سیاسی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی معزم پال ایڈوکیٹ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ افتار کا احتمام کرنے سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور افتاری کا مقصد اپنے پیار کرنے والوں کو اکرٹھا کرنا اور ان کو روزوں کی برکات اور فضیلت بتانا تھا تاکہ وہ اس روائے کو ہمیشہ برکرار رکھیں روزہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے جو محبت احسار صبر اور قربانی کا درست دیتا ہے تقریب میں گجنوالا بار کے وکلا برادری کی بڑی تعداد میں شرکت لنڈن میں ابھی تک افتار دستخان سجائے جانے کا سلسلہ جاری ہے رمضان المبارک کے ببرکت آیام میں کارواری شخصیت حاصل بط کی جانب سے کشمیر ہاؤس لنڈن میں گرینڈ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں لنڈن کی سماجی سیاسی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی حازق ورٹ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ افتار کا احتمام کرنے سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور افتاری کا مقصد اپنے پیار کرنے والوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو روزوں کی برکات اور فضیلت بتانا تھا تاکہ وہ اس روایت کو ہمیشہ برقرار رکھیں روزہ ہماری ایمان کا اہم حصہ ہے جو محبت، احسار، صبر اور قلوانی کا درس دیتا ہے تقریب میں شامل سادین خان، فجربت، ادنان قاسم، صفینہ خان، جلفکار راہ، بلو بادشاہ، کیسر چہدری اور دیگر نے اس افتار ڈینر میں بھرپور شرکت کی ہے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت